اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن وَإِنَّكَ لَعْلَاقِ قُلُبٍ عَزِيمٍ صدق اللہ مولاداً عظیم إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُوْقِدَ دُّنَّهُ وَسَلُّونَ عَلَىٰهِ وَسَلِّهُ وَمُتَسْلِيمًا اللہ مولاداً وَلَاهِ بَن ذُّ ministro وَسَلَ Pelosi skatingtemtem perille وَسَلُّونَ عَلَىٰ وَسَلُّونَ وَحَبِيبنا رہو مُحَ browse وَاصَرین اللہ علیہ وسلم مہربانیاں نے گھر میں ہے اور اس کی عطاہیہ اس کی برورتی برورت میں سمرے مومنین میں پیدا پہمارا اور پھر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قومتی بنایا جن کی ذات بھی اعلیٰ ہے صفات بھی اعلیٰ ہے کتاب بھی اعلیٰ ہے اور جن کی ہر بات اور ہر دن اور ہر رات عالی ہے ان کی اومد کا احسا بنائی بہت اور بڑا احسان فرمائیہ اور پہر کنتم خیرہ علمہ دن کا خوبصورت اور اثر اور موض اور تاسیر خطاب بھی ادا فرمائیہ آپ حضرات اس ملک میں قصد معاشر کی خاتل اپنا وطن چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دلوں کو اتمنان دینے پر یہ بات یہ ہے کہ آپ صرف دنیا نہیں کل گئے اسی دنیا میں رہتے ہوئے دین کی قوائی بھی کر رہے ہیں یہ مسجد جس میں یہ بچھی ہوئی صفیں اور آپ کے حاضری کے انداز یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے مزاج پر الحمدللہ شریعت کا راج قائم ہے جمعت و مبارک میں قلت وقت کی بنا کو مفصل خطابات نہیں ہوگیتے لوگ بھی بروقت حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مسئل فیال کے پیشے قدر واپس چلے جاتے ہیں اس کی ایک چھوڑی سی بات بھی کافی ہوتی ہے اگر بزنی ہوتا ہے اس عزاء کی مقدار سے بات بھی بڑتی بلکہ اگر اس کا میعار اچھا ہو تو تھوڑی بھی کافی ہوتا ہے یہ کسی اور عریض کشادہ مسجد آپ کے مزاج کی کشادی کا اظہار کر رہی ہے اور آپ کے فراقی طبق کا اظہار کر رہی ہے اور دینداری پریزگاری کی یہی علامات ہیں کہ مسلمان جنہاں بھی دیا تھے اس نے اپنے رہنے اور سونے کو یہ اگر جگہ بنائی ہے تو سجدوں کو یہ بھی جگہ ضرور رکھی ہے آج اس مسجد محمدیہ میں خود حاضر ہو کر آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہوئے مجھے اپنے شیخ اور مرپی نور شیخ العالم پیر محمد علی صدیقی رحمت اللہ علی جبیہ یاد آ رہی ہے کہ آپ کی اس مسجد کا پروگرام میں نے نور ٹی وی میں دیکھا اور یہاں عقیدت والوں کا ایک تھاٹھن ہارتا ہوا سمندر جس کی لہروں کی طبیانی میں صرف انسانی سر نگر آئے گا اور محبتوں کا ایک عجیب میخانہ یہاں کھلا ہوا تھا اور مارفت کے جام تقسیم ہو رہے تھے اور حضرت صاحب کیولہ رحمت اللہ علیہ جسی محمدیہ مسجد میں آپ سے خاطر ہونے کے بعد بہت خوش ہوئے تھے یہاں کا اجتماع لوگوں کی محبت لوگوں کا اظہار عقیدت لوگوں کی درز ملافاق ان سب جنوں سے وہ بہت خوش ہوئے تھے اور یہاں بہت سارے خوش قسم لوگ سرسلہ آلیہ نگر شردیہ میں داخل ہوئے ہوئے تھے حضرات اس کے بعد ان کی تشریف آری کے بعد آج میں حاضر ہوں ان کے خادم کی حیثیت سے ان کے مشن کے اطلاع وطن کی حیثیت سے اور دعا گوں کہ آپ جو لوگ اطلی میں بس رہے ہیں اللہ بسر فرازی آتا ہے آمین اور آپ میں جو لوگ مشکلات کے شکار ہیں اللہ ان کے لئے آسانیہ کرتا تھا آمین اور جن لوگ اللہ نے رزق دیا ہوئے ہیں اللہ انہیں اسی رزق پر کنات آتا تھا آمین آمین اور جو لوگ قانونی تشواریوں کے شکار ہیں اللہ ان کی قانونی آسانیاں پیدا ہوئے ہیں آمین 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 سے جرمکہ رہے ہوتے ہیں اور ہر حتیر کے لبھائے خوش کلام سے آقا جمت کی حضرتوں کے کن گئے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہماری نشانی بھی ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے نبی پاک کی شان بیان کرنا یہ ہماری نشانی بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب حشر میں یہ اعلان ہو کہ وہ لوگ آ جائیں یا حاضر ہو جائیں جنہوں نے دنیا میں ذکر نبی کیا اور ذکر نبی سنا اللہ اس وقت ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے آمین کیوں معمولی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے بعد اس پوری محقوقات میں ذات کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے خلقت کے اعتبار سے شان اور مرتبے کے اعتبار سے حسنِ خلق اور حسنِ صورت حسنِ صورت کے اعتبار سے اولیت اور آخریت کے اعتبار سے نبوت اور رسالت کے اعتبار سے اگر کوئی حسنِ ہے تو وہ جنابِ محمد اور حسنِ صورت کے اعتبار سے خلقت ہے جن کو نور کہو تو بھی حق ہے جنہِ بشر کہو تو بھی حق ہے جنہِ اللہ کا محمود کہو تو بھی حق ہے جنہِ نبیوں کا ایمان کہو تو بھی حق ہے اور جنہِ افضلُ مخلوقات کہو تو بھی حق ہے جنہِ افضلُ انبیاء کہو تو بھی حق ہے آخرِ انبیاء کہو تو بھی حق ہے یعنی وہ خونسی شان ہے کہ جو اللہ نے آپ کو اتانا فرمائی ہوئی ہے نہ آپ جیسے کسی کی صورت ہے نہ آپ جیسے کسی کی کسی کی شریعت ہے نہ آپ جیسے کسی کی امت ہے نہ آپ جیسے کسی کا کرانہ ہے نہ آپ جیسے کسی کا قنبہ ہے نہ آپ جیسے جانِ صاحبہ ہے کسی اور کو اللہ نے تو مخابات نہیں کیے جو من جملہ اللہ نے ایک ہستی میں جواب کروائے ہیں اور وہی ہستی ہمارے نبی بھی ہیں ہمارے رسول بھی ہیں ہمارے روتدہ بھی ہیں اور شاہ فیر ہوتے جزا بھی ہیں اور پھر جس کی بسمت آپ کے ساتھ ہو وہ چاہے کیسا بھی ہو آپ کو اس کے ساتھ ایک مصرحن آپ کا تعلق اپنے والد پھر ساتھ ہے مصرحن آپ کا تعلق اپنے والد ساتھ سے ساتھ ہے لیکن وہ اگر وہ سخت طبیت کے ہیں یا نرم طبیت کے ہیں تعلق ختم نہیں ہو سکتا وہ آپ کو سہولت دیتے ہیں نہیں جیسے یہ الگ بات ہے لیکن تعلق ختم نہیں ہو سکتا لیکن نبی پاک کے ساتھ جو ہمارے تعلق ہے اس میں سہولت بھی ہے حصور بھی ہے اعزاز بھی ہے فقر بھی ہے اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حقوق نبی پاک کے اسی لئے جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر آرہا ہے وہیں نبی پاک کی رسالت کا ذکر آرہا ہے اور پھر اللہ نے جسے ہمارا نبی بنایا ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا نبی ہے ماننا ہم پر لازم ہو جاتا ہے لیکن اس رب نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ اس کے اوپر صرف نبی کا ٹائٹن ہی نہیں موجود بلکہ نبوت کی ہر خوبی بدلت ہے اتم بدلت ہے کمال ان میں نظر آ رہی ہے اور پرانے پاک نے خود آقا نحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر خوبصورت بیانات ارشاد کیے ہیں اور انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَلَعْلَا خُلُقِنَ عظیم اور اے پیارے محبوب آپ خلقِ عظیم پر ہیں سبحان اللہ آپ خلقِ عظیم پر ہیں خلق کیا ہے؟ خلق کیا ہے؟ انسان کا دیکھنا انسان کا سننا انسان کا بولنا انسان کا برداؤر انسان کے چلنے کا طریقہ بولنے کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ سب خلق ہیں اور اسی خلق کہ پہلے حرف فرق اگر ہم زبر لگا گئے تو یہ خلق بن جاتا ہے اور خلق کیا ہے خلق آپ کی صورت ہے آپ کی آنکھیں کیسے ہیں یہ خلق ہے لیکن یہ دیگتی کیسے ہیں یہ خلق ہے بات سمجھ دیتے ہیں